بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیورویورز ہاں میں شیئر کروں گے آپ کے ساتھ مکھنڈی حلوے کی ریسی پی اتنا مزیدار یہ حلوہ بنتا ہے اور یقین کریں اس کو کھائیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے کلکھند کھالی ہے یہ موں میں گھلتا ہے اور بہت آسانی سے آج اس کو بنانے کی ریسی پی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں آپ اس کی یمینیس چیک کر سکتے ہیں اگر آپ ریسی پی کے تمام سٹیپس کو فولو کریں گے تو بہت آسانی سے آپ اس کو گھر میں تیار کر لیں گے یہاں پر میں نے ایک کپ سوجی لی ہے سوجی کو چھان لی جائے گا اس ریسی پی میں میئرمنٹ کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے ایک کپ سوجی میں دو کپ فل فیٹ ملک چائے کا اس کو اس میں شامل کر دیں اور اچھے سے ایک دفعہ اس کو مکس کر لیں آپ نے اس کو تقریباً تین چار گھنٹے کے لیے سٹے دینا ہے لیکن کم سے کم آپ ایک گھنٹے کا سٹے دیں اور اس کو کور کر کے رکھ دیں ایک گھنٹے کے بعد میں نے ایک کڑاہی میں ایک کپ ہی ہم نے چینی لینی ہے لیکن یہاں میں نے تھوڑی سی کم چینی لی ہے کیونکہ ہم گھر میں میٹھے کا کم استعمال کرتے ہیں اگر آپ زیادہ میٹھا کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ برابر کی چینی لیں اور صرف دو تین تیبل سپون اس میں پانی کے شامل کریں اور اس چینی کو ہم نے کیراملائز کرنا ہے آپ نے اس کو لو سے میڈیوم فلیم پہ کیراملائز کرنا ہے جب چینی مکمل طور پر میلٹ ہو جائے گی تو اس وقت آپ نے بلکل بھی اس کو چمچ کو نہیں چھوڑنا مسلسل چمچ چلاتے ہوئے آپ نے چینی کو کیراملائز کر لینا ہے جب چینی کلر چینج کر لے تو آپ نے اس میں گھی شامل کرنا ہے یہاں پر ہم ایک کپ بھی گھی شامل کریں گے ایک کپ سے کم گھی مت شامل کیجے گا ورنہ ہمیں بھنائی میں بہت زیادہ ٹائم لگے گا جب گھی کو بھی اس میں اچھے سے مکس کر لیں گے اور گھی میلٹ ہو جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چینی کتنے اچھے طریقے سے کیراملائز ہوگی اور اس کا کتنا شاندار سا کلر آیا ہے اب ہم نے اس میں شامل کرنا ہے سوجی اور دودھ کو تو جو سوجی کے اوپر تھوڑا سا دودھ ہے پہلے آپ اس کو شامل کریں جیسے ہی آپ دودھ کو اس کیراملائز شگر میں شامل کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ چینی اکٹھی ہونا شروع ہو گئی ہے لیکن یہاں پر بلکل بھی گھبرانے کی بات نہیں فلیم کو لوگ کریں اور اس کو مسلسل چمت چلاتے ہوئے مکس کر لیں اگر میں اس وقت سوجی بھی اس میں شامل کر دیتی تو پھر مجھے یہ چینی کو دودھ میں مکس کرنا بہت مشکل ہو جاتا بہت ٹائم لگتا تو یہاں پر اس کے کرسٹل زیادہ بن جانے تھے جیسے ہی چینی مکمل طور پر دودھ میں مکس ہو گئی تھی تو میں نے اس میں سوجی بھی شامل کر دی اب سوجی کے ساتھ میں نے تین سے چار الائچیاں شامل کی ہیں اور اس وقت آپ نے مسلسل چمت چلانا ہے اور بلکل لو فلیم پر آپ نے اس کو کک کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھیں یہ کتنے اچھے سے ہلوے کی اندر مکس ہو گیا ہے اب اس ٹائم پر اس کی بھنائی کا کام ہے یہاں پر آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس کی ہم نے بھنائی تب تک کرنی ہے جب تک یہ ہلوہ کڑاہی کے پہندے سے بلکل الگ نہ ہو جائے جب آپ اس کو ابھی بھنائی کر رہے ہیں تو یہ تھوڑا تھوڑا سٹیک ہو رہا ہے تو آپ نے مسلسل چمت چلاتے جانا ہے کیونکہ اس میں گھی کی اتنی مقدار ہے کہ یہ بہت آسانی سے اور بہت جلدی اس کی بھنائی ہو جائے گی اچھا اب یہاں دیکھیں کتنا زیادہ گھی الگ ہو گیا ہے لیکن اس وقت ابھی ہلوے کی بھنائی مکمل نہیں ہوئی ابھی ہلوہ کڑاہی کے پہندے کے ساتھ چھپک رہا ہے تو آپ نے مسلسل چمت چلاتے ہوئے اس کو بھنائی کرتے جانا ہے اور دیکھے گا کچھ ہی تیر میں کیونکہ گھی کی مقدار زیادہ تھی تو ہلوہ بہت جلدی بھن جائے گا اور یہ کڑاہی سے چپکنا بند ہو جائے گا جیسے ہی کڑاہی سے یہ چپکنا بند ہو جائے گا تو اس وقت میں نے اس میں آدھا کپ کے قریب دودھ شامل کیا ہے جس سے اس کو بس اب ہم نے سوفٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ فلیم کو اوف کر دیں گے مزے دار سا مکھنڈی ہلوہ تیار ہو جائے گا اور جو ایکسٹرا گھی ہے وہ آپ پہلے ہی نکال لیں یہ گھی آپ کسی بھی میٹھے میں شامل کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں کتنی شاندار سی لکھ آئی ہے خوشک میوہ جات کے ساتھ اس کو گارنش کیجے گا ریسی پی اچھی لگی ہو تو فرنڈ جن فیملی کے ساتھ شیئر کیجے گا ملتے ہیں کسی نئی مزے دار سی ریسی پی کے ساتھ دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا ٹیک کیر اللہ حافظ